کچھ بھی نیوز آ سکتی ہے ان کے بارے میں جس طریقے کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور 30 days کا یہ gap ہے appeal کا I don't know کہ ان کو یہ right دیا جائے گا کہ وہ اپنی appeal خود فائل کر سکیں اب چودی صاحب آپ کچھ اپنی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمشال میں حاضر ہوا ہوں یہاں پر آپ کو اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آپ کی سسٹر کو اور ہماری بیٹی رضیہ سلطانہ کو solidarity پیش کرنے کے لیے کہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام اور مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے تمام کشمیری اور ہمارے overseas پاکستانیز اور کشمیریز دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس جو brutal جو ہے انہیون فیصلہ جو ہے انڈیا کی سپریم کورڈ نے کیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم ہنڈر پرسینٹ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اور جس صفاقی سے وہاں پر بچوں کو انکاؤنٹر بنا کے ان کو قتل کیا جاتا ہے جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریزن جو ہے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے بنایا ہوا ہے اور جب سے نرندر مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے تو ظلم کی انتہا کرتی ہے جب وہ چیف منسٹر تھا تو اس وقت بھی وہ ایک بچر تھا کلر تھا اور اس وقت کے بعد جب وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہے تو اس نے جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں اور منارٹریز کمینٹیز کے لوگ ہیں ان سب کے لیے انڈیا کو ایک جہنم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہر طرف ہو رہی ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں پہ اور اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمینٹی جو ہے اس کو اب نرندر مودی کے خلاف ایکشن جو ہے لینا چاہیے اور اس کے بعد اوائی سی کو بھی میں اپیل کروں گا کہ یاسین ملک کی جو سزا ہے اس کے خلاف اوائی سی کو بھی میں بھی پاکستان کو یہ آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ایشو کو کس طریقے سے فری یاسین ملک کمپین جو ہے وہ پاکستان میں اور دنیا میں لانچ کرنی ہے تو میں نے پچھلے ایک دو دن میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر کو وہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور ان سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے کہ کس طریقے سے ہم انڈیا پہ دباؤ ڈھال سکتے ہیں کہ وہ جو ایک غلط اور ناانصافی کا فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے آنریبل جو ہے رہائی جو ہے یاسین ملک صاحب کی کس طریقے سے کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہومن رائٹس واشڈاگ کو بھی اپروچ کرنا ہے ہمیں ایمنسٹری انٹرنیشنل کو بھی اپروچ کرنا ہے ہمیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے وہاں بھی اس ایشو کو لے کے جانا ہے اور ہم نے اگلے تیس دنوں میں جو ہے وہاں پر انڈیا میں سپریم کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی لانچ کرنا ہے تو میں نے مشال ملک سے کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی فیملی کا ایک فرض سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بین القوامی فورم پہ بھی ہر جگہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے اور ہم نے آپ اس میں ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جو ہے برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے اور وہاں سے جو ہمارے ہاؤس آف لارز کے ممبر ہیں ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور وہاں پر جو آل پارٹی کشمیر گروپ ہے آل پارٹی پارلیمنٹیرین پاکسنی گروپ ہے ان کی طرح سے انویٹیشن آئے گی اور ہم برطانیہ کی حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مشال ملک کو موقع دے تاکہ وہ یاسین ملک کا موقع جو ہے جس طریقے سے یہ نانصافی ہے اس کے خلاف بین القوامی فورم پہ آواز جو ہیں اٹھا سکیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی وہاں پر ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور ہاؤس آف لارز کے ممبر ہیں وہ ان کا دل بھی چھلنی ہوا ہے وہ بھی اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ افسردہ ہیں ناخوش ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے وہ جو ہے آواز اٹھائیں گے تو میں صرف ایک کروڑ ہمارے اور سیز پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں یہ ایشو یہ ہے یہ پارٹی پولیٹیک سے اباب ہے یہ جو کمپین ہے یہ نان پولیٹیکل کمپین ہوگی یہ صرف ایک مقصد کے لیے کمپین ہے گی اور تمام میں نے دیکھا ہے کہ میں نے برطانیہ میں بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے میں یورپ میں گیا ہوں پورے پاکستانی جو ہیں ہر ایشو پہ مختلف اپینین رکھ سکتے ہیں لیکن جب کشمیر کی بات آئے گی جب یاسین ملک کی بات آئے گی یہ چٹان کی طرح متحد ہوں گے کوئی ان میں آپس میں نہیں ہوگا کہ فلان کس پارٹی سے تعلق ہے تو جب ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹور کے لیے نکلیں گے تو جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے کمپین کریں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جائیں مشاہل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انرسپیکٹر اپنے ڈیفرنس کے لیکن آپ کی سپورٹ کے لیے پوری پاکستانی قوم پاکستان میں اور دنیا بھار میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگی اور ہم اس ظلم کے خلاف اس زیادتی کے خلاف اس بروٹالیٹی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور پڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک جو ہے یہ برے سگیر کا نجسل منڈیلا ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ فریڈم فائٹر ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں گاندی کی نان وائلنس پولیسی پہ عمل کرنے والا ہوں میں قید عاظم محمد علی جناح کی نان وائلنس پولیسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آپ دہشتگرد کیسے کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں سپریم کورڈ میں اگر وہ دہشتگرد تھے تو یہ جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے تو وہ ان سے کیوں ملتے تھے ان سے کیوں گفتگو کرتے تھے ان سے کیوں بات کرتے تھے سیون پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل غلط جھوٹا فراڈ کیس کے تحت اس کو سزا جو ہے وہ دلوائی گئی ہے اس کی جتنی بھی مضمت کریں کم ہے اور میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کمپین ہم لانچ کریں گے اور اتنی زبردست کمپین لانچ کریں گے انشاءاللہ کہ انڈیا جو ہے مجبور ہو جائے گا کہ یاسین ملک جو ہیں ان کو رہا کیا جائے اور انشاءاللہ دن رات مشال ہم آپ کی اس تکلیف میں آپ کے اس دکھ میں آپ کے اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ میری چھوٹی بہن بھی ہیں میری بیٹی بھی ہیں اور میری بہن جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ ہم ملک کے اندر بھی کمپین کریں گے اور ملک کے باہر بھی جہاں جہاں بھی آپ کو جانا ہوگا یہ سارا انشاءاللہ اور ساری کمینٹی کو کٹھا کرنا ساری پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو کٹھا کرنا اور خاص کر میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے یاسین ملک کے لیے اور میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت اہم رول جو ہے اس کے لیے ادا کر سکتا ہے تو پلیز یہ میں بیک کرو ہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو جو مردی کہیں لیکن یاسین ملک کے نام پر آپ پوری پاکستانی قوم کو ملک کے باہر اور ملک کے اندر اکٹھے نظر بھی آنا چاہیے اکٹھے لابی بھی کرنی چاہیے اور اکٹھے مل کر ان کی رہائی کے لیے ان کی ازادی کے لیے جدو جہد بھی کرنی چاہیے جس طرح کیا کہ جس طریقے سے سارا معاملہ بھی دنیا نے دکھایا کیا اس سٹیپ لینے سے جدو جہد ازادی کشمیر کی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید وہ بڑھے گی اور گورنمنٹ کو کیا آپ سجیس کرتے ہیں ان تمام معاملات پر پاکستان کی پورن آفیس کو کیا معاملہ بھی کرتے ہیں جی پہلے بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ازادی کی جو جدو جہد ہے آپ جتنی زیادہ سختی کرتے ہیں ازادی کی جدو جہد اتنی اوبرتی اتنے لاکھ فوج ہے کشمیر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم اور بربریت کبھی انسانی تاریخ میں نہیں دیکھا جتنا انڈیا نے کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف کیا ہے لیکن ان کی ازادی کی جدو جہد جو ہے آج بھی پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کا یوم ازادی ہوتا ہے تو کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں جب انڈیا کا یوم ازادی ہوتا ہے تو وہاں پر سیاہ جھنڈے لگتے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ظلم اور بربریت انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کتنا غصہ اور ناراضگی ہے اور خاص کر یاسین ملک کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد تو کشمیر کا بچہ بچہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے یاسین ملک کے لیے اور پوری نیشن جو ہے وہ یاسین ملک کے ساتھ کہیں پاکستان کی حکومت کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں بین القومی فورم پہ اس آواز کو اٹھانا ہے ہمارے فاران آفس کو بھی اٹھانا ہے اور ان کے لیے اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا ایشو ہے تو اس کو بھی ہمیں امیجیٹلی حل کرنا چاہیے اور میں آہ یہاں پر اپنی افواج پاکستان کو بھی دیکھیں میں یہ میرا چالیس سال کا پولیٹکس کا جو نچوڑ ہے کہ جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے جس ملک کو نقصان پہچانا ہوتا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے تو سب سے پہلے وہ اس ملک کی فوج کو کمزور کرتے ہیں تو میں افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک طرف افغانستان کے محاذ پہ پھر دوسری طرف انڈیا کے محاذ پہ پھر اندرونی محاذ پہ جس طریقے سے وہ دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ قابل تحسین بات ہے اور میں آپ کو یہ بات بھی اکنالی کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا ساری اکٹھی ہو کے امریکہ یورپ برطانیہ sophisticated weapons trillions of dollars وہ افغان مجہدین ان کو کہ لیں یا جو بھی کہ لیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے لیکن پاکستان کی فوج نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کے اور روز جانوں کے نظرانے دیتے ہیں وہ روز اپنی جانوں کے نظرانے دیتے ہیں جو اپنی جانوں کے نظرانے دے کے اس ملک کو ہمارے لیے سیف بنایا ہے دہشتگردی سے نجات لائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فوجی ہے جو قربانی دیتا ہے اپنی جان کو خطر میں ڈالتا ہے وہ کم از کم یہ ضرور قوم سے expect کرتا ہے کہ قوم اس کے عوض ان کو پیار کرے ان کو محبت کی نظر دیکھیں تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی افواج پاکستان پر فخر بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم تنقید کا نشانہ جو ہے وہ نہ بنائے